میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں تو صرف جو ہے وہ گھومنے کے لیے پندرہ دنوں کے لیے جانا چاہ رہا ہوں میں only for 15 days آپ کینیڈا آئے ہیں صرف اور صرف پندرہ دنوں کے لیے اور پندرہ دنوں کے بعد آپ نے واپس جانا ہے میں جب بھی ویڈیو براتا ہوں I'm a very professional person ان کے ماباب سے آپ پوچھیں جا کے پیسے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم enough کھانا ہر وقت مل رہے ہیں کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ کینیڈا آ رہے ہیں بہت ویزے پہ doesn't matter آپ کینیڈا کے کون سے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں بہت important ویڈیو ہے کافی سارے لوگ اس وقت جو ہیں وہ immigration جو border agencies ہیں cbra canadian border کے جو agency کے جو officers ہیں وہ لوگوں سے اس وقت کافی cross questions کر رہے ہیں especially جو لوگ visit visa پہ کینیڈا آ رہے ہیں آپ پاکستان سے آ رہے ہیں آپ انڈیا سے آ رہے ہیں آپ دبائی سے آ رہے ہیں آپ کہیں سے بھی دنیا سے آ رہے ہیں اس وقت کافی سارے لوگوں کے ساتھ جو ائرپورٹ پہ immigration officers ہیں وہ cross questions کر رہے ہیں regarding جو ان کے ویزے ہیں تو یہ ویڈیو بہت important ہے please watch کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر خان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں Toronto and surrounding full time real state میں ہوں with many 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 years experience کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں بیشنا چاہتے ہیں investment کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے pre construction کی opportunities ہیں challenge topic کی طرف چلتے ہیں کہ اگر آپ آنے کا سوچ رہے ہیں Canada visit visa پہ تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے airport پہ سب سے پہلے آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے visa Canada کا visa apply کیا visit visa apply کیا تو جو documents آپ نے submit کیے ہیں وہ proper آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس city کا اس میں mention کیا ہے کتنے دنوں کا آپ نے mention کیا ہے اس میں جو جو چیزیں آپ نے mention کیے ہیں کہ آپ کا main آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اگر آپ visit visa پہ آ رہے ہیں تو آپ کا main مقصد ہے کہ آپ Canada کو explore کرنا چاہتے ہیں آپ Canada کو گھومنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو cities mention کی ہوں گی کہ میرا جو plan ہے میں آؤں گا Toronto اور اس کے بعد میں Calgary چلا جاؤں گا اور Calgary سے پھر میں Winnipeg چلا جاؤں گا اس کا Winnipeg کے بعد پھر میں Toronto واپس آؤں گا جو بھی آپ کا plan آپ نے اس میں visa officer کو دیا ہے وہ plan آپ کو proper پتہ ہونا چاہیے جو dates آپ نے mention کی ہیں پار اگزمپل آپ نے اس میں لکھا کہ میں تو صرف 15 days کے لیے visit visa پہ جا رہا ہوں کیونکہ میں نے صرف گھومنا ہے اور میں پاکستان میں بہت busy ہوں میرے پاس اتنا time نہیں ہے میں تو صرف جو ہے وہ گھومنے کے لیے 15 دنوں کے لیے جانا چاہ رہا ہوں جو بھی آپ نے mention کیا ہے اپنا visa application میں تو آپ نے اگر immigration officer آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کینیڈا کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں اور آپ نے اگر 15 days کا mention کیا ہے تو آپ نے اس کو 15 days ہی بولنا ہے آپ کے پاس make sure return ticket واپسی کا ہونا چاہیے جو بھی 15 days ہیں یا 16 days جو بھی ہے اس پہ آپ کا return ticket واپسی کا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو family member یا کوئی friend pick کرنے کے لیے آرہا ہے اس کا address آپ نے use کیا ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں ان کی availability ان کا phone number valid ہونا چاہیے ہو سکتا ہے یہ لوگ ان کو call کریں ان سے verify کریں اگر آپ نے hotel کی booking وغیرہ یا airbnb کی booking کرائیے تو make sure ہونا چاہیے کہ وہ hotel کی booking ہے وہ paid fully paid یا airbnb کی booking ہونی چاہیے یہ booking dot com سے جو booking ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے pay کرنا ہے اس کو یہ لوگ اس وقت accept نہیں کر رہے پھر فنڈز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پیسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو کافی سارے لوگوں سے یہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز میں mention کرتا چلوں جو کہ بہت ہی important ہے آپ کو اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے اگر آپ نے immigration officer کو بولا کہ میں 15 days کے اندر واپس چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ immigration officer آپ کو ایک letter issue کرے airport سے اور اس letter میں یہ mention ہو گا کہ آپ آئے ہیں only for 15 days آپ کینیڈا آئے ہیں صرف 15 دنوں کے لئے اور 15 دنوں کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور آپ جب واپس جائیں گے تو یہ جو letter ہے یہ آپ نے جو Canadian Border Agency ہے جو immigration کا department ہے اس کو آپ نے جمع کرانا ہے تو اگر آپ multiple entries کا ویزا ہے 5 سال کا اور آپ آرہے ہیں اور آپ کو letter issue ہوا تو آپ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو 15 days میں واپس جانا ہے آج کل یہ لوگ بہت زیادہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں Canadian Airport سے تو اگر آپ آرہے ہیں تو جو بھی آپ اپنے application میں جو لکھے ہیں وہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اس میں if and but نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے 15 دن کا plan منائے تھا میرا mind change ہو گیا تو میں 3 مہینے رہوں گا یہاں پہ اسی لئے میں نے one way ticket کرا لیا یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو دوبارہ suggest کر رہا ہوں آپ اپنی full due diligence کر کے آئیں خدا نہ خاصتہ انہوں نے اگر آپ کو یہاں سے ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا اور جو کے کر رہے ہیں اچھا یہاں میں مجھے کافی لوگ یہ question کر رہے ہیں کہ میں غلط information provide کر رہا ہوں میرے بھائی آپ کو میری information کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل جا کے خود ہی کر لیجیے آپ گوگل پہ لکھیں کیا ہو رہا ہے آپ آئیں یا پہ different news کے ان کو subscribe کریں جو Canada کے news کے وہ ہیں different facebook groups کو join کریں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کو میری information کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی research کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے بناتا ہوں کہ کسی ایک کب جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنے ساتھ مرتے وقت قبر میں کیا لے کے جاؤں گا اگر میں نے آپ کو اونرز گائیڈ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کئی مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں میں نے آپ سے پیسے تو نہیں مانگے نا دے رہا ہوں خدا کے لیے یہ نیگیٹیف سوچ کو خدا کے لیے چھوڑ دے ہم لوگ بہت زیادہ نیگیٹیف ہو گئے ہم ایک دوسرے کا ہر وقت پیر کھیچ رہے اگر ایک آدمی آپ کو ریسرچ کر رہے اس کو بھی آپ نیگیٹیف کومنٹس کر رہے اگر یہی نیگیٹیف کومنٹس چلتے رہیں کہ میں ویڈیوز بنانا بند کر دوں الحمدللہ میں اپنے کام میں بہت بیزی ہوں میں ایک سٹر ٹائم نکال کے ریسرچ کر کے آپ لوگوں کی لیے ویڈیو بناتا ہوں پیسے مجھے پینیز مل رہے ہیں آپ جا کے کیلکولیٹ کر لیجے خود تو جو آنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے آئے لیکن اپنی فل ڈیو ڈیلیجنس کر کے آئے ہمیشہ پوزیٹیف رہیں اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھا کر دے گا بہت سارے دنیا میں پرابلمز ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں کتنے بچے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بچارے ڈسیبل ہیں ان کے ماباب سے آپ پوچھیں جا کے کتنے سارے بیمار ہسپیٹل میں پڑے ہیں ینگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں چار چار سال سے پانچ سال سے ہسپیٹل میں پڑے ہیں ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا آپ نیکی کر رہے ہیں کس کے لئے اللہ کے لئے ٹھیک ہے اس کا بدلہ آپ کو کون دے گا میں نہیں دوں گا اللہ دے گا تو آپ اپنی قبر میں کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے تو اچھی چیز لے کے جائیں گے ہم سب نے مرنا ایک دن تو میری بات کو سوچئے گا ضرور ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگوں کو بری لگی ہو میں آپ سب سے ہمبل گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ مجھے چھوٹا سمجھ کے ماف کر دیجئے ہو سکتا آپ کو بری لگی ہو میری بات رائیٹ لیکن میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں پوزیٹیف رہے ہمیشہ اچھا سوچیں اس وقت بہت پرابلمز چل رہے ہیں دنیا بہت پرابلمز چل رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے ہم انف کھانا ہر وقت مل رہے ہیں ہم لوگ کو اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے موبائل فون ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ جس حال میں رکھے الحمدلللہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو ایڈو اپولیجائز آپ مجھے چھوٹا سمجھ کے ماف کر دیجئے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا بینفیٹ ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں اللہ حافظ اللہ بیس تک کیر